یہ معاذ ابن جبل کون ہے؟ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو یہ معاذ بن جبل الخزرجی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور بہت معروف اور جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا مقام آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے بہت اونچا ہے اور خاص طور پر علم کے باب میں آپ علم کے باب میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں صحابے کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بہت ساری خوبیوں کے علاوہ علم کے باب میں بہت اونچا مقام رکھتی ہے اور سہرست میں ایک بہت ہی نمائی نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو کا بھی ہے آپ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام قرآن کریم کی تفسیر حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کا سب سے زیادہ گہرہ علم رکھنے والے جو صحابے کرام تھے ان میں سے ایک اونچا مقام آپ کا ہے آپ کو یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر چند صحابے کرام کا نام لے کر کے ان کی خصوصیات بیان فرمائی تھی یعنی علم کے حصول میں کون سے سبجکٹ کا علم کس سے حاصل کیا جائے اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اللہ کے نبی رسول السلام نے فرمائی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ فرائز کا علم سب سے زیادہ گہرہ رکھنے والے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت عبداللہ بن عباد رضی اللہ عنہ ہیں نسب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں قضاء اور ججمنٹ فیصلے کے سلسلے میں عدالت کے فیصلے جو ہوتے ہیں مسائل میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان عدالتی فیصلوں میں قضیوں میں ججمنٹ کا سب سے گہرہ علم حاصل سب سے گہرہ علم رکھنے والے صحابی حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ ہیں اس سیاق میں یعنی اس تسلسل میں نبی کریم صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَاَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُوَازِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ صحابے کرام میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابی کون ہے مُوازِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تو بہرحال احکام حلال و حرام کے سلسلے میں ہے نا کیا حلال ہے کیا حرام ہے جائز ناجائز یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا شریعت کے احکام ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرتِ مُوازِ بِالِ جَوَلَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گواہی اور شہادت ہے اور ایک خاص بات میں آپ کو اور بتلاوں سن اٹھارہ ہجری میں حضرتِ مُوازِ بِالِ جَوَلَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کل سات سال کے بعد حضرتِ مُوازِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی عمر کتنی ملی انہیں کل اٹھیس سال کتنے سال اٹھیس سال ہماری ہمارے عزیزوں کی ہمارے کتنے نوجوانوں کی یا جوانوں کی عمریں تیس پہنچ ساتیس چالیس سال پہنچ جاتی ہے اور انہیں دین کی بہت ساری بنیادی باتوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے مُوازِ بِالِ جَبل اٹھیس سال کے عمر میں وفات پا گئے اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے یہ شہادت کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے مُوازِ بِالِ جَبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہی مُوازِ بِالِ جَبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جب فتح مکہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو وہ جو مکہ فتح ہوا اور جو مشرقین تھے جنہوں نے ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا ان لوگوں کو دین سکھانے کے لئے توحید، چھر، عقیدے کے مسائل عبادات کے مسائل حلال و حرام کے مسائل جائز و ناداز کے مسائل ان تمام مسائل کو سکھانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کس کو چھوڑا تھا کس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا جو یہاں پر رہ کر کے ان نئے نئے اسلام لانے والے مکہ کے لوگوں کو کون دین اسلام کی صحیح تعلیم دے سکتا ہے اس کے لئے آپ نے منتخب کیا تھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ یمن بھیجا تھا حضرت معاذ بن جبل کو بھی اور ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو اور آپ نے فرمایا تھا کیا جا رہے ہو ایسی قوم کی طرف جو اہلِ کتاب کہلاتے ہیں یہود ہیں نصارہ ہیں اور تمہارا جب ان کا سامنا ہوگا تو تمہیں کوئی اور مسئلہ کوئی اور بات کوئی دین کی اور چیز تمہیں ان کے سامنے پیش نہیں کرنی ہے بلکہ سب سے پہلے تمہیں ان کے سامنے اللہ کی توحید کی گواہی کی دعوت دینا کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو اللہ کی توحید کا اطراف کرو اس بات کی سب سے پہلے تمہیں دعوت دینی ہے اگر یہ مال لیں گے تو نماز کے بارے میں بتلانا اور نماز کو بھی مال لیں گے تو پھر زکاة کے بارے میں بتلانا روزے کے بارے میں بتلانا اس ساری تفصیلات اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ نے معاذ ابن جبل کو یمن جب بھیجا تھا تو کس حیثیت سے بھیجا تھا آپ نے معلم بنا کر کے بھیجا تھا آپ نے دائی بنا کر کے بھیجا تھا آپ نے قاضی بنا کر کے بھیجا تھا آپ نے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی رہنمائی کرنے والا بنا کر کے بھیجا تھا پورے طور پر جس کو کہتے ہیں نا ہول سول پورے طور پر دین کی مرجعیت کے لیے کس کو بھیجا تھا معاذ ابن جبل کو اور ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ عنہ کو بہرحال تو یہ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی جو بنیادی بات تھی